نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی دوستو یو پی جی کے سپیسل کلاس ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہمارا پرکٹس ایٹ نمبر فور ہے اور ڈے ایٹ ہو چکے ہیں کیونکہ چار دن ہم نے تھیوریکل بتایا تھا پریچے اور اس سے ہم نے ایم سی کیوچ بنایا ہے کیونکہ آگامی پریشتاؤں کو ان ایم سی کیوچ کی بہت زیادہ نیڈ ہے تو انہی کے چلتے جو ہے ہم نے کچھ سمجھ کے لیے تھیوریکل کلاسوں کو روک کر پرکٹس ایٹ پر ایلی ایسس کرنا سرو کیا ہے اور آج جو ہمارا سیسن ہے بہت ایمپورٹینڈ ہو سکتا سبھی پرکشاؤں کے لیے ٹھیک دوستو تو جو جانب اپنے ہیں وہ جانب کو سسکرائب کریں گے اور ہم کرتے ہیں سیسن کا سرو ٹھیک ہے تو پہلا کوششن جو ہے ہمارا وہ کیا ہے پہلا کوششن بہت پیارا کوششن ہے دیکھیں کیا کوششن ہے پہلا پہلا کوششن ہے ہمارا اتر پردیس کا کونسا چھتر آدھ علپ کی پرچینطم سہلوں سے نرمیت ہے یعنی اتر پردیس کا کونسا چھتر آدھ کلپ کی پرچینطم سہلوں سے نرمیت ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ابھی تو آپ کا اس میں پہلا option ہے آپ کا سیوالک دوترا ہے رویلخن تیسرا بندھیانچل اور چوتھا آپ کا بندھیلخن تو آپ کو بتاؤنا چاہیے جلد سے جلد بتاؤ کیا ہے اس کا صحیح آنسر تو بتا ہی کیا ہے اس کا ٹھیک ہے آپ کا آنسر آ ہی گئے ہوگا کیونکہ یہ بہت پیارا کوششنس ہے اور یہ ہمارا کیا ہے بندلخند تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھون بھارک کی نرمانہ میں جو ہے راجیہ کی سنچنہ جو کی گئی چار سیلوں کی گئی ہے تو ایک تو سیل ہے ہمارا چار سیلوں میں بندھیا چل سیل ایک تو یہ ہو گیا ہے دوسرا آپ کا بندلخند ایک آپ کا ہوتا ہے اس میں کوارٹنری سیل اور ایک ہوتا آپ کا ترسری سیل تو چار یہ بھاگ ہیں ان میں سے ایک آپ کا جو ہے بندلخند روحلخند بریلی والا ایریا ہے شیوالی کا ہمارا پوروی اتری پوروی شیطر ہے بندلخند ہمارا جو ہے وہ مدھی ہے پردیس اور یوپی کا ہے یوپی کے سات جلے جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں بندلخند میں سات جلے جو ہے یوپی کے وہ کہا آتے ہیں بندلخند والے ایریا میں آتے ہیں یہ بھی ایک جام میں بہت important question من جاتا ہے کہ sath جو ہیں وہ بندلخن میں کون کون سے آپ کے آتے ہیں تو اس میں آپ کے جو آتے ہیں sath وہ کون سے آتے ہیں میں آپ کو کوئی وار بتاؤں گا وہ کیا ہیں sath ٹھیک ہے تو دیکھیں sath میں اگر ہم بندلخن کی بات کریں گے تو پہلا جو کوشت وہ آگا وہ ہمارا آ جائے گا آپ کے اگر ہم بات کریں sath میں تو آپ کا ایک لیلیت پور آ جائے گا ٹھیک ہے جھانسی آ جائے گا لدھپور جھانسی مہوبہ ٹھیک ہے چترکوٹ باندھا ہمیرپور اور جالون تو یہ آپ کے ہو جائیں گے ساتھ ٹھیک ہے بھئی ہیں تو پہلے کوششن میں یہ ضرور ہونا چاہیے ایکزام میں کئی بار کوششن پوچھتا ہے کہ ساتھ بندلکھن میں ساتھوں کے ساتھوں راجیوں میں سے کونسا جلوں میں سے کونسا جلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اور کوششن آتا ہے بندلکھن سے کہ بھائی کونسا جلہ ہے جو بندلکھن کا جو اسٹھل رد ہے جو کسی سے بھی سیما نہیں لگاتا تو وہاں ہمیرپور ٹھیک ہے دوسرا کوششن ہے اتر پردیس کی بھوگولک سیما سربادک راجیوں کو اس پر کرتی ہے جن میں سے کونسا راجی اس میں سامل نہیں ہے سربادک سامل کرتی ہے جن میں سے کونسا راجی اس میں نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اے بی کلپ آپ کو اترہ خند دوسرا اڑیشا تیترا ہے مدے پردیس سے چوتھا ہے جھارکھن ٹھیک ہے تو یہاں پر کہہ نہیں ہے اڑیشا نہیں ہے کیوں اترہ خند سے اگر ہم بات کرنا ہے سات جلے لگتے ہیں کتنے جلے لگتے ہیں سات مدے پردیس سے اگر ہم یہ بات کریں تو گیارہ جلے لگتے ہیں کتنے لگتے ہیں گیارہ جھارکھن سے اگر ہم بات کریں گے تو جھارکھن سے بچہ ہے اس میں ایک لگتا ہے کہ وہ سون بدر تو یہاں سے لگتا ہے سون بدر اترہ خند سے کون کون سے لگتے ہیں ساتھ آپ لکھ لو ان کو شہارنپور ایک ہو گیا آپ کا مجھبھن نگر دو ہو چکا ہے آپ کا ٹھیک ہے بجنور تین ہو چکا ہے ٹھیک ہے مراد آباد چار ٹھیک ہے بھئیہ رامپور بریلی اور پیلیویت رامپور بریلی اور پیلیویت تو یہ سات ایسے راجیہ ہیں وہ جلے ہیں جو کس سے لگتے ہیں وہ ترکھنٹ سے ہیں گیارہ مدی پردیس سے لگتے ہیں وہ گیارہ کون کون سے ہیں سون بھدر مرجا پور پری آگراج کون کون سے ہیں سون بھدر مرجا پور پری آگراج چترکوٹ باندھا محبا جھانسی للیتپور آگرہ اٹاوہ جالون جھانسی للیتپور آگرہ اٹاوہ جالون ٹھیک ہے بھئیہ تو یہ اس کا سارے اجھار کھنٹ کا ایک سون بھدر ہے تو اس سے زیادہ انیلائیسس آپ کرو گے تو کہاں سے کرو گے پھر یہ تو بتائیے تیسرا کوشن اور چوتھا کوشن دیکھیں پہلے تیسرا نمنا سے کون سا جلہ دکشن پٹھار کا حصہ ہے تو دکشن پٹھار کا حصہ جو ہے کون سا ہے آگرہ ہے مطورہ ہے جھانسی ہے اٹاوہ ہے جلدی بتائیے کون سا ہے اس کا تو آپ کو آنسر ملی گا ہوگا کیا ہے جھانسی کیونکہ یہ جھانسی جو ہے وہ کس کا ہے دکشن پٹھار کا بندلکھنڈ کا چھتر ہے کس کا ہے بندلکھنڈ کا بندلکھنڈ میں کتنے لگے ہوئے ہیں سات سمجھ گئے نہیں سات بندل گھن میں سات لگے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہے لالیتپور ہے جھانسی ہے مہوبہ ہے باندہ ہے چترکوٹ ہے ٹھیک ہے جالون ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں سے اتر پردیس کی لمبائی تصہ چونائی کتنی ہے یہ کوشن بہت پیارا کوشن آتا ہے یعنی کہ اس طریقے سے پوچھا ہے تو کتنا ہے یہاں سے تو پتہ ہوگا آپ کو اے بی کلپی صحیح ہے ٹھیک ہے تو کتنی ہے 650 سے لے کر 240 کلومیٹر ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں 650 کیا ہے پورپ سے پششم یعنی کہ پورپ سے پششم یہاں سے پورپ سے پششم تک کتنا ہے 640 سوری 650 اور جبکہ اتر سے دکش میں جو ہے وہ کتنا ہے 240 کلیر اتنا آیاد رہے گا نہیں رہے گا یہ بتائیے آپ چھتر پھل ہے دو لاکھ چالیس ازار نو سو اٹھائیس بر کلومیٹر دو لاکھ چالیس ازار نو سو اٹھائیس بر کلومیٹر چھتر پھل ہوتا ہے اور اگر بات کریں تو پورے دیس کا جو ہے یہ سات پوئنٹ تین تین پرتیحہ تیریہ سات پوئنٹ تین تین پرتیحہ تیریہ یہ بھی ایکزام میں بن جاتا ہے پانچ با کوششن اگر بات کریں تو اتر پردیس کے کس پراشینطم بھوکھنڈ کا ایک بھاگ ہے پراشینطر پردیس کے کس بھوکھنڈ کا ہے تو آپ کا اپسن ہون چاہیے بندیلکھنڈ ہے پرائیدی پی بھاگ ہے اور آپ کا گونوانا لینڈ تو آپ کا انصر ہو جائے گا گونوانا لینڈ کس کا بھاگ ہے گونوانا لینڈ کا یہ بھاگ ہے ٹھیک ہے کس کا ہے گونوانا لینڈ کا ہے بھوکھن گونوانا لینڈ مہادیب کا اور اسے کتنی بھاگوں باتا گیا ہے چار میں کس میں باتا گیا ہے بندیلکھنڈ میں باتا گیا ہے بندیہ سیل میں باتا گیا ہے ترسلی سیل میں باتا گیا ہے اور کوارٹرینری سیل میں بھی باتا گیا ہے چھٹا کوششن ہے گنگا یمنا میدان میں نبین کوپ نچھے پو کو کیا کھا جاتا ہے تو خادر کہا جاتا ہے بانگر کہا جاتا ہے بھابر چیتر یہ ترائی چیتر جلدی بتائیے کیا اس کا انصر تو خادر کہا جاتا ہے کتنا کیا جگہ کہا جاتا ہے خادر چیتر کھا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے خادر چیتر ٹھیک بھئی تو خادر چھیتر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا خادر چھیتر دیکھیں جو گنگا یمنہ کا میدانی بھاگ ہوتا ہے اس میں خادر اور بانگر چھیتر ہوتے ہیں تو پرانی مٹی بانگر ہوتی ہے اور نبین جو مٹی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے آپ کی خادر ساتوہ برزن ہے ان میں سے کس سے اتر پردیس کی سیما نہیں لگتی اچھا اتر پردیس کی سیما نہیں لگتی راجستان سے جلدی بتائیے راجستان سے لگتی ہے پنجاب سے پنجاب سے نہیں لگتی ہریانہ سے بھی لگتی ہے تو آپ کے کس سے نہیں لگتی پنجاب سے نہیں لگتی تو یہاں لکھ لو کہ ان کین سے لگتی ہے ہریانہ سے لگتی ہے آپ کی راجستان سے لگتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایم پی سے لگتی ہے بیٹا اترا خند سے لگتی ہے سیما بیہار سے لگتی ہے ٹھیک ہے چھتیز گڑھ سے لگتی ہے چھتیز گڑھ سے بھی سیما لگتی ہے بیٹا جہار خند سے لگتی ہے کس سے لگتی ہے جہاں کھنٹ سے لگتی ہے ٹھیک ہے ہیمتہل پردیس سے لگتی ہے یعنی کہ آٹھ راجیوں سے لگتی ہے اور ایک کے انساسس راجیے سے آٹھ راجیے پلس ایک کے انساسس ہے راجیے سے ٹھیک ہے بہت بڑی ہے آٹھ بہت سن دیکھتے ہیں کیا ہے اتھار پردیس کے دکشن میں استعت پتھاری بھوبھاگ کو کس نام سے جاننا جاتا ہے بندیا چہتر ساتپوڑا پہاڑ یا بندیل خند کا بٹھار ہے اس میں آپ کے کتنے راج جلے لگتے ہیں سات راج جلے جو ہیں اس میں لگتے ہیں سات جلے اب وہ کون گونتے ہیں جالون ہے جھانشی ہے للت پور ہے تین تو یہ ہو چکے ہیں حمیر پور ہے اور مہوبہ ہے ٹھیک ہے باندہ ہے اور چترکوٹ ہے تو یہ آپ کے لگتے ہیں ان کو لکھ لیا کرو جب میں بولتا ہوں تو ٹھیک بھئی چلیے نبا کوششن جو ہے وہ بہت پیارا کوششن ہے یہاں سب سے کوششن آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہے اتر پردیش کے نبلے قسم میں کس اقشانز بھی دیسانتروں کے مدی ہے اس ٹھیک ہے اس میں آپ کے بھاب جو کوششن ہو جائے گا وہ کیا ہو جاگا تو اس کا آپ کو جائے گا تئیس دگری بابن اتری اکسان سے تئیس اٹھائیس اتری اکسان تassہ ساتر تین پوروی دیسانتر سے چوراسی انتہالی پوروی دیسانتر یہ کوششن بننا چاہیے آپ کی نظر میں ایک کوششن بننا چاہیے کیوں بننا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر بستار پوچھ لیا جاتا ہے دیسانتر بستار کتنا ہے اور اخشان سے بستار کتنا ہے یہ والا کوشن بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے دیسانتر بستار کتنا ہے اور اخشان سے بستار کتنا ہے ٹھیک ہے تو میں بتاتا ہوں اخشان سے بستار کتنا ہے تو اخشان سے بستار کتنا ہے سات پوائنٹ تین چھل اتنے اخشان سے پھیلہ ہوا ہے یوپی ٹھیک ہے اور دیسانتر میں پہ کتنا پھیلہ ہوا ہے سات پوائنٹ جیرو نو اتنے دست KIR ہے تھا دس ب� کورشن کیا ہے اتب تم پردیش کو کتنے بھوگولی بھواگو ماتا گیا ہے آپ کو پتہ ہے تین میں سمجھ گے نہیں کتنے بھوگولی بھواگو ہیں کو ماتا گیا ہے ڈی نوку ماتا گیا ہے سمجھ گے نہیں بھوگولی بھوادن جو ہے تین میں ہوا ہے تھیک ہے ایک آپ کا ہوتا گنگا یمنا ایک تو ہوتا بھامبر ترائن چھتر دوترا ہوتا ہے گنگا یمنا کا میدان ایک تو بھامبر ترائن چھتر اور ایک آپ کا ہو گیا ایک تو ہو گیا آپ کا بھامبر چھتر کون تھا بھامبر چھتر ترائن چھتر والا ایک مدیہ کا میدان اور ایک دکشن کا پتھار ایک دکشن کا پتھار تو تین بھاگوں میں اس کو مانٹا گیا ہے ٹھیک ابھی تو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے آپ کو بہت ضرور ہے ٹھیک ہے ایمپورٹینٹ آپ کے لیے ٹھیک کہ چلئے دیکھتے ہیں گیونٹر پردیس کو پورم میں کس نام سے جانا جاتا تھا کس نام سے جانا جاتا تھا یہ بہت فیارہ structured ہیں چیز کہ جانا سکن enthusiasm ویسکتا ہوتیت GGابیجو کی branding پری بھینس کرچا ہوتی ہے اور اس کو ایسا ہوتا ہے اکثر ایک جامل جو ہے نا آپ کے ساتھ کھیل کر دیتا ہے اور آپ کے جو ہے نا الگ الگ طریقے سے کوششن جو ہے وہ پوچھنے سرو کر دیتا ہے سمجھ گئے نہیں اور وہی کوششن جو ہے آپ کا ایکزام میں صحیح بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بنانا ہے یہ کوششن بنانا ہے اچھے سے کر کے ٹھیک ہے بھی یہاں تو یونائیٹیٹ پریبینٹ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے نیکسٹ آپ کو اتر پردیس کا چھتر پر کتنا ہے تو ابھی بتایا تھا دو سو چالیس نو سو اٹھانے بر کلومیٹر جو کل بھارت کا کتنا ہے سات پوئنٹ تین تین پرتیسط ہے ٹھیک ہے بھی یہ سات پوئنٹ تین تین پرتیسط ہے تیرہوہ کوششن کیا ہے بندیلخند چھتر کے لیے سربادی اپیوکت فصل چکر ہے بندیلخند کے لیے سربادی اپیوکت فصل چکر ہے تو مکہ اور آلو کیونکہ وہاں پر جو ہے بندیلخند میں کنکریٹ والا چھتر ہے تو وہاں پر کیا پیداوار ہوتی ہے مکہ کی پیداوار اور آلو کی پیداوار اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتر پردیس سے بہت کے کتنا راجیوں کی سیمہ اس پرس کرتی ہے آپ کا ریوہاگم پوچھا ہے اگر یہاں راجیوں کے ساتھ کین ساتھ پردیس بھی ہوتا تو ہوتا نو پھر تو یہاں کتنا انثر ہے آٹ ٹھیک ہے کوششن ہے آپ کا نیکسٹ میں بندیلخند کے پتھار کی اوسر تنچائی کتنی ہے آٹھ سو میٹر تین سو میٹر تو اکھر ایک ٹرانتھر ہو جائے گا اس کا تین سو میٹر چھتر پر کی درشتی ہے اتر پردیس کا بھارت میں کونسا استان ہے چوتھا استان ہے چوتھا استان ہے چوتھا چھتر پر کی درشتی سے کونسا استان ہے چوتھا استان ہے چوتھا استان ہے پہلا کس کا ہے پہلا آپ کا راجستان کا ہے دوسرا جو ہے آپ کا پہلا راجستان کا ہو جاتا ہے چھتر پر کی درشتی سے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ہو جاتا ہے آجستان کا دوسرے پر جو ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے مہاراشت والا ایریا جو ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے بھئیہ تو یہ بھی بہت important question بن جاتا ہے کئی بار پر ایک شاہوں میں کون تھا استان ہے چوتھا استان ہے آگے question آتا ہے important ہے ستروا question کیا ہے اتر پردیس کے اتری بھاگ کس دیس اور سیما کے ساتھ اس پرس کرتی ہے سیما ٹھیک ہے تو اتری بھاگ جو ہے کس سے کرتا ہے آپ کو پتھونا چاہیے کس سے ہے آپ کا کریکٹر آنسر نیپال نیپال سے کتنے راجعے لگتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نیپال سے جب گونڈر لگتی ہے وہ کس کس کی لگتی ہے یہ بھی آپ کو پتا جرور ہونے چاہیے برنا تو آپ کا جو ہے یہ اگزام بگڑ جائے گا ٹھیک ہے تو نیپال سے جو لگتی ہے اب چوتھے نمبر میں نے اس سے پیچھے بتایا تھا تو کیا ہے آپ کا نمبر ایک پرائیستان دوسرا ہے مدیپرت تیسرا ہے مہاراست اور چوتھے پجا ہے وہ کے بھارت تو نیپال سے جو لگتی ہے مسیمہ کتنے کی لگتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے پیلی بھید کیا لگانے ہیں پیلی بھید دوسرا لکھیمپور خیری تیسرا بہرائیچ چوتھا سرابستی بلرامپور صدھارت نگر مہاراج گنج دوبارہ سے لکھیں گے پیلی بھید لکھیمپور خیری بہرائیچ سرابستی بلرامپور صدھارت نگر مہاراج گنج اس پر ہم نے ایک ٹرک بنا رکھی ہے پیلی کھیر بچی ہے سری رام صدھارت مہاراج کے لیے یہ ایک ٹرک بنائی تھی ہم نے ٹھیک ہے تو آپ جا کے سوڑ ویڈیو میں ٹرک دیکھ سکتے ہو اٹھاروہ کوششن کیا ہے بندیل کھن کا چھتر کا حصہ نہیں ہے تو چندولی اوریہ مہوبہ اور اٹاوہ تو بندیل کھن کا چھتر کون تھا نہیں ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اوریہ اوریہ ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے اوریہ ہی نہیں ہے کیونکہ اچھا چھتر کا حصہ ہے تو چندولی بھی نہیں ہے اٹا بھی نہیں ہے اوریہ بھی نہیں ہے تو آپ کا کیا انسر ہے مہوبہ کریکٹر انسر لگا آپسن نمبر سی انہیں لکھ لو ایک بار پہلے لکھو جالون دوسرے لکھو جہانسی تیسرے لکھو للیتپور چوتھا لکھو حمیرپور ٹھیک ہے پھر لکھو باندار چھترکوٹ یہ ہے بندلگھن کے ساتھ جلے نیکٹ اتر پردیس کے کس پراشینتم بھوباک کا حصہ ہے تو پتہ ہوگئے تو آپ کو گونڈ مانا لین کا کس کا گونڈ مانا لین کا پھر کوشن آتا ہے امپورٹنٹ ہے اتر پردیس میں بھامبر کی تنگ پٹی کہاں پائی جاتی ہے میدانی چھتر میں کنکریٹ چھتر میں ترائی چھتر میں کونسا بھامبر ترائی چھتر تم آپ کو بتاتا ہوں سہارنپور سے لے کا کسی نگر تک رہتا تو پہلے اس کا انصر انصر ہے اس کا ترائی چھتر کیا ہے اس کا ترائی چھتر کہاں سے کہاں تک رہتا ہے بھامبر کا چھتر جو ہے یہ رہتا ہے آپ کا سہارنپور سے کسی نگر تک پشن میں اس کی چونائی جو ہے چونسیس کلومیٹر ہے پورپ کی اوروری سنکی ہو جاتا کم ہو جاتا ہے ٹھیک بھی ہے تو یہ بات ہونا چاہیے ترائی چھتر کو اتر پشن جلہ جو ہے وہ کونسا سہارنپور اور جو پور بھی اتر پشن میں جلہ ہے وہ کونسا ہے سہارنپور پورم میں دے بریہا ٹھیک بھی ہے اس کی لمبائی جو ہے لمبائی چونائی کی بات چونائی جو ہے ہاں پر پورم میں چونائی ہے وہ کتنا ہے اسی سے نبی کلومیٹر ہے اور پشن میں ننطر کم ہی ہوتی رہتی ہے یہاں پر دلدلی چھتر زیادہ ہوتا ہے تو اکیس بہ کونسا کیا ہے اتر پردیس کا سربازک چھتر پل والا جلہ کونسا ہے اتر پردیس کا سربازک چھتر پل والا جلہ کونسا ہے تو آپ کو اس کے بارے پتا ہونا ضروری ہے تو کونسا نمبر ہے یہ تو اس کا آگیا آپ کا پریاغ راج ٹھیک ہے کیا ہے آپ کا پریاغ راج is the right answer اتر پردیس کا سب سے اوپری جلہ کونسا ہے اتر پردیس کا سب سے اوپری جلہ کونسا ہے تو اوپری جلا جو ہے وہ کونتا ہے وہ آپ کا ہے بجنور ہے گاجی آباد ہے گوتم پودنگر سہرنپور ہے تو آپ کو بتانا ہوگا یہاں پر تو آپ کانتر ہو جگہ شہرنپور اگر اس طریقے دیکھیں تو ٹھیک ابھی یا تو اگر سب سب اوپری کے بات کرنا ہے تو سہرنپور سب سب دکشن میں سون بدر پشم میں اگر دیکھیں گے تو ساملی اور پورب میں دیکھیں گے تو بلیا ٹھیک ہے کیا ہے سب سب پورب جلا بلیا ہے سب سب پشم جلا ساملی ہے سب سب اتری جلا جو ہے سارنپور ہے سب سب دکن جلا سون بدر ہے تو یہ پتے ہونے چاہیے آپ کو سب ٹھیک ہے کیلئر چالیے اب یہاں پر آ جاتے ہیں تیس با کوشن کیا ہے تیس با کوشن کیا ہے اس کے طرف بڑھتے ہیں کیا ہے دیکھیں اتر پردیس کی سب سب اونچی پہاڑی سونا کرس کیمور کن جلو و کن جلو میجتی تھے کن جلو میجتی تھے تب باندھا چترکوٹ ٹھیک ہے لیلیت پور جہاں سی مرجاپور سون بدر ہمیرپور جلدی بتائیے تب مرجاپور سون بدر یہ کریکٹران تھا مرجاپور سون بدر ٹھیک ہے بھئی چلی بہت اچھا اب آتا ہے چوبیس با کوشن کیا ہے نیچے دو باک کے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے کتھن کارن ہے ان میں بتانا کیا پہلا کتھن کیا ہے پہلا کتھن کیا ہے دیکھ لو کہتا ہے ہمائلیا میں بھوز کلن کے عبرتیں بردی ہوئی ہیں بھوز کلن میں عبرتیں بردی ہوئی ہیں حال کے برسوں میں ہمائلیاں بڑے پیمانے پر کھنن کاریے ہوا ہے بتانا جلدی کیا ہے جلدی بتاؤ اس کا آنثر کیا بن جائے گا جلدی بتاؤ اس کا آنثر کیا بن جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اے اور آر دونوں صحیح بات ہیں اور آر جو ہے اے کی صحیح بیککہ بھی ہے ٹھیک ہے صحیح بیککہ کی برد کھرن ہوا ہے ٹھیک ہے اور بھوز کھرن بھی سی وجہ سے ہوا ہے مائلے میں ٹھیک ہے چھبیس با کوششن آ جاتا ہے سیاں بردی جلو کی بات آ رہی ہے کون کون سے ہیں تو پنجاب کو چھوڑ کر اور سب ہیں تو پنجاب دیکھ لو ایک اچھا سیاں بردی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ سوری سوری سیاں بردی ہیں تو آپ کا بولہ ہے پنجاب ہے تو دیکھیں تین ہے اس میں پھر تو دو تین چار قسمتے رکھیں دو تین چار ڈی میں دے رکھیں تو آپ کا انثر آ جگہ ٹھیک ہے چھبیس با کوششن کیا ہے اتر پردیس کے کتنے جلے مدیہ پردیس کے ساتھ سیما سازہ کرتے ہیں اتر پردیس کے کتنے جلے سیما سازہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا انثر ہون چاہیے جرور تو جلدی بتاؤ کتنے ہیں وہ جلے جو مدیہ پردیس کے سیما سازہ کرتے ہیں تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کتنے ہیں گیارہ کتنے ہیں گیارہ ان کو سب کو لکھو جرہ ہریانہ سے چھے لگتے ہیں راجستان سے دو لگتے ہیں ہریانہ سے چھے راجستان سے دو مدیہ پردیس سے گیارہ اترہ کھنٹ سے سات بیہار سے سات ٹھیک ہے چھتیزگڑ سے ایک جھار کھنٹ سے ایک ہیمارچل پردیس سے ایک دلی سے دو ٹھیک ہے پتا ہونے چاہیے ان کے بارے میں سب کے ستائیس با کوششن ہے یہ نمیلی ختمت سے کون سا جلہ دلی کی سیما کو اس پرس کرتا ہے دلی کی سیما کو اس پرس کرتا ہے تو دو کرتے ہیں ایک تو گاجی عوidy کرتا ہے ایک گھتم بودھنگر کرتا ہے ایک تو کون سا ہے دو تین دو تین آپ کا انتر ہے ٹھیک ہے اٹھائیس بار انتیس با کوششن کیا ہے نمیلی سے کش جلے کی سیما نیپال سے لگتی ہے تمہیں آپ کو بتا چکا ہوں نیپال کے لیے نیپال کے لئے میں آپ کو بتا چکا ہوں نیپال کے لئے ایک ٹرگری بنائی تھی ہم نے کیا تھا پیلی کھیر بچی سری رام سدھارت مہاراج کے لئے تو کیا ہے پیلی بھیت ہے نیپال سے لگتے ہیں پیلی بھیت ہے لکھینپور کھیری ہے بہرائیچ ہے سرابستی ہے سرابستی ہے بلرامپور ہے سدھارت نگر ہے مہاراج گنج ہے سرابستی ہے بستی نہیں ہے سرابستی ہے وہ تو ہمارا کیا گیا انصر مہاراج گنج انتیم سیما جو ہے مہاراج گنج کی لگتی ہے بیہار اور نیپال دونوں سے ٹھیک ہے بھئی انتیس پہ کوشنہ اتر پردیس کے بھوگولک چھیتر میں ساملت نہیں ہے جو اتر پردیس کے بھوگولک چھیتر میں سامل نہیں ہے تو وہ کون تھی نہیں نیل گری پاڑی جو کہ تمیل لادو میں ٹھیک ہے اب ہے اتر پردیس کی پورو سے پشم کا وستار کتنا ہے پورو سے پشم کا وستار کتنا ہے اتر پردیس کا آپ کو پتا ہے اس کا 650 پورو سے پشم جبکہ دکشن سے اتر سے دکشن کتنا ہے 240 ٹھیک ہے بھئی چلیے نیکٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں نیکٹ کوشن کیا ہے اکتیسوہ کوشن کیا ہے اکتیسوہ کوشن ہے اتر پردیس کا نمید میں سے کون سا جیلہ دکشن کے پٹھاری بھاگ میں نہیں آتا دکشن کے پتھاری بھاگ میں جالون آتا ہے ہمیر پور آتا ہے جہاں سے آتا آگرانی آتا کیا نہیں آتا آگرانی آتا ٹھیک ہے اتر پردیس میں سربادک چھتر پھل والا جلہ کونسا ہے سونبادر سیتا پور ہر دو ہی لکیم پور کھیری پتہ ہوگا اس کا انثر آنثر ہوگیا لکیم پور کھیری کیا ہوگیا لکیم پور کھیری ٹھیک ہے تین تیسی با کوششن بہت پیارا ہے اتر پردیس کے ان جلوں کا نام پتہ ہے دکشن سے انوکرم ہے دکشن سے انوکرم جو ہے تو کیا ہے اس میں دیکھیں سدھارت نگر اس کے بعد سنت کبین نگر اس کے بعد امبیٹکن نگر پھر سنت ربی داس نگر تو سدھارت نگر ٹھیک ہے بھئی سدھارت نگر کے بعد میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنت کبین نگر ٹھیک ہے سنت کبین نگر کے بعد میں آپ نے سنو ہوگا بستی با بستی اس میں دینی رکھا ہے تو بستی کے بعد میں کون ہے امبیٹکن نگر ہیں امبیٹکن نگر میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر بعد میں سنت ربی داس نگر کونسا سنت ربی داس نگر یہی صحیح ہے چونتیسا پرسن کیا ہے اتر پردیس کا کونسا جنپس ہریانہ اور ہیمارچل پردیس کے ساتھ سیمہ ساجہ کرتا ہے ہریانہ کے ساتھ سیمہ ساجہ کرتا ہے اور آپ کے ہیمارچل پردیس کے بھی تو وہ آپ کا کونسا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سارنپور آگے آپ کا کوششن ہے چھترپڑ کی درشتی سے گھٹتے کرم میں تو نمبر ایک پر جو آپ کا ہو جائے گا وہ آپ کا ہو جائے گا راجستان پھر مدھیا پردیس مہاراشت چوتھے نمبر پر یہی ان کا کرم ہے یہی ان کا کرم ہے چھتیزو کوششن کیا ہے چھترپڑ کی درشتی سے اترپردیس کا کون سا راجستان ہے تو چوتھا ہے آپ کو بتایا ہے ابھی اوپر سول بھی کیا ہے سنتیزوہ اترپردیس کے دکشن استیت پٹھاری بھاق کا سربادی اچھ پہاڑی کون تھی ہے سربادی اچھ پہاڑی تو بندیہان چل سونا کر بندیلکھنڈ کیمور تو آپ کا انثر ہو جگہ سونا کر کیا ہو جگہ سونا کر نیکٹ مہا جائیے انتیم دو کوششن کی بات کر رہے ہیں اترپردیس کا کون سا چھتر آدھ کلب کی پراچین سہلوم میں نرمت ہوا ہے تو یہ تو کوششن بندیلکھنڈی ہے ابھی اوپر پہلے کوششن یہی تھا اترپردیس کا سب سے پوروی سہر کون سا ہے تو بلیہ سب سے کون سا ہے بلیہ پشمی جو ہے مساملی ہے اتری جو ہے وہ سہارنپور ہے دکشنی جو ہے سرابستی ہے ٹھیک ہے وہ کمیر جاپور ہے ٹھیک ہے دوستو تو اتنا آپ کو کرنا تھا یہاں سے کوئی گھرانے والی بات ہے نہیں کچھ بات ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پر کچھ بات ہے آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھئے ہیمارچلہ پرتیسہ سہارنپور کی سیما لگتی ہے ٹھیک ہے جہار کھنڈ سے سون بدر کی لگتی ہے چھتیز گڑھ سے سون بدر کی لگتی ہے بیہار سا سات کی لگتی ہے ابو مہاراج گنج کشینگر دیبریا بلیا ٹھیک ہے گاجی پر چندولی سون بدر ٹھیک ہے دوستو اترہ کھنڈ سے سات کی لگتی ہے بات آدی ہے میں اوپر مدیہ پرتیسہ سات کی لگتی ہے بہت آدی ہے راجستان سے دو کی لگتی ہے ایک تو مہترہ اور آگرہ کی ہریانہ سے چھے کی لگتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ان کے بارے میں تھوڑا یاد رکھو تو میں مانتا ہوں کہ آپ کو اس سے خانہ مجھایا ہوگا اور بہت اچھے سا آپ نے اس کو انیلیسس کیا بھی ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں ایک لاز پر جب تک کہ نہیں جائے ہنجا غارت بندے ماترم